حسنہ صدق اللہ العظیم اللہ مسلح علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم حمد و صلاة کے بعد عزتوں کی مسند پر جلوہ فراز عالی مرتبت زیوہ قار محترم محتشم علماء کرام اور واجب الاحترام زبی الاحتشام برادران اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کی اٹھا ایکو آف کر دے یہ ایک سادھی آوازہ میں بس چاہیے اللہ آپ کو جزا عطا فرمائے یقینا حضور علیہ السلام کا ذکر اہل ایمان کے لیے باعی سے تسکی ہیں جب کسی کے لبوں سے وہ اپنے آقا و مولا کا نام نامی اس میں گرامی سنتے ہیں تو ان کے دلوں میں ایمان کی حرارت بڑھتی چلی جاتی ہے اور ایسا ہو بھی کیوں نہ کہ میرے حضور کا ذکر ہے بھی تو اتنا ہی میٹھا آپ ساری دنیا کے شہد اکٹھے کر کے نچوڑ دو اتنا رس پیدا نہیں ہوگا جتنا ایک بار محمد کہنے سے پیدا ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا بگڑے بھی بنا دیتا ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ میری اور آپ کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالی نے مجھے اور آپ کو حضور علیہ السلام کے ذکر جمیل کی توفیقات عطا فرمائی ہیں میں محبوب علیہ السلام کی سیرتِ طیبہ کے کچھ پہلو آپ احباب کے سامنے بیان کر کے اپنی بات مکمل کر لینا چاہوں گا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو حضور علیہ السلام کی سیرت کا جمال عطا فرمائے آپ جانتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام جب ان کی ولادت ہوئی تو سات دن تک اپنی والدہ حضرتِ آمینہ صلی اللہ علیہ کا دودھ پیا آٹھویں دن یہ اعزاز دشمن اسلام ابو لاہب کی کنیس سویبہ کو حاصل ہوا اس نے حضور علیہ السلام کو دودھ بھی پلایا اور دیکھ بال بھی کی یہ چاند دن کا دودھ تھا یہ چاند دن کی ہی دیکھ بال تھی لیکن میرے آقا نے سویبہ کے اس احسان کو پوری زندگی یاد رکھا مکہ میں تھے تو میری ماں میری ماں کہہ کے پکارا کرتے مدنی دور آیا تو یہاں مدینے سے ان کے لیے کپڑے بھی بجوایا کرتے اور رقم کا بھی بندوبس کیا کرتے یہ ہے شریعت یہ ہے صیرت جو میرے حضور لے کر آئے میرے حضور تشریف فرماتے صحابہ بیٹھے تھے کہ دور سے ایک بڑی خاتون کو اپنی طرف آتے دیکھا آقا کریم علیہ السلام کی نظر پڑی تو میرے حضور اٹھ کھڑے ہوئے میری ماں پکارتے ہوئے اور دور لگاتے ہوئے ان کے قریب پہنچے پھر کندوں سے وہ چادر اتار کر نیچے زمین پر بچھا دی جسے میں اور آپ کائنات کا قیمتی اساسا سمجھتے ہیں اپنی والدہ کو اس چادر کے اوپر بٹھایا کان لگا کر گھنٹوں ان کی باتیں سنی اور جب وہ بڑی خاتون خود اٹھ کر واپس جانے لگیں تو کسی نے راوی سے پوچھ لیا یہ آنے والی خوش قسمت خاتون کون تھی کہ حضور علیہ السلام نے کندوں کی چادر ان کے قدموں کے نیچے بچھا دی تو بتانے والے نے بتایا کہ تمہیں نہیں پتا یہی تو حضور علیہ السلام کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ صادیہ صلی اللہ علیہ وسلم سگی ماں تو سگی ماں ہوتی ہے میرے حضور علیہ السلام نے تو دودھ پلانے والی ماں کو بھی اتنی عزتیں اتا کی ماں باپ کیا ہوتے ہیں یہ زمانے کو میرے حضور علیہ السلام نے آ کر بتلایا آقا کریم علیہ السلام تشریف فرما تھے کہ ایک نوجوان حاضر خدمت ہوتا ہے آ کر ارز کرتا ہے کہ حضور جی میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں یعنی میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ہاتھ میں تلوار پکڑ کر دشمنانِ خدا اور رسول کے اوپر ٹوٹ پڑوں اور اس راہ میں اپنی جان جیسی متائے عزیز پیش کر دوں اتنے بڑے کام کی آنے والا اجازت طلب کرتا ہے لیکن میرے حضور کیا فرماتے ہیں احیون والدہ کا کیا آپ کے ماں باپ زندہ ہیں قال نعم جی حضور زندہ ہیں قال ففیہ ما فجاہ فرمایا جاؤ ان کی خدمت کرو یہی تمہارا جہاد ہے ماں تڑپ رہی ہو بیٹا جیہاد کرے یا تبلیغ اللہ کا قرب نے ملے گا جب تک ساتھ میں ماں باپ راضی نہیں ہوں گے ماں باپ کو اس سے بڑھ کر اور کیا شان و منزلت حاصل ہوگی کہ میرے حضور علیہ السلام نے یہاں تک فرما دیا کہ جس کا باپ راضی ہے ہم زمانت دیتے ہیں اس کا عرش کا رحمان بھی راضی ہے اور جس کا باپ نراز ہے اس کا عرش کا رحمان بھی نراز ہے کائنات کی قیمتی مطا جنت تھی کھینچ کر کے ماں کے قدموں کے نیچے بچھا دی ماں باپ کو یہ رتبہ یہ مقام یہ عزت یہ شرف کہاں سے ملا جواب دو لفظی ہے یہ فیض ہے آمینہ کے لال کا یہ فیض ہے میلاد والے آقا کا بیٹیاں کیا ہوتی ہیں یہ زمانے کو میرے حضور علیہ السلام نے آکر بتایا آپ جانتے ہیں آقا کریم علیہ السلام کی تشریف آوری سے قبل معاشرے کی حالت انتہائی دردناک تھی جب کسی کو یہ خبر دی جاتی کہ اس کے ہاں بیٹی نے جنم لیا ہے تو شرم سے اس کا موں کالا ہو جاتا عزت اور عبرو بچانے کا ایک ہی راستہ ہوتا کہ ظالم باپ ماں کی ممتہ بری گوت سے پھول جیسی بیٹی چھینتا گڑا کھوت کے دکہ دے کر اوپر مٹی ڈال دیتا اگر کوئی باپ اتنا ظالم اتنا صفاق ہے کہ اپنی زندہ بیٹی کا گلہ دبا سکتا ہے تو وہ اس قابل ہے کہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکتا ہے اور اگر کسی کے ہاتھوں میں اتنی سکت نہیں کہ اپنی زندہ بیٹی کا گلہ دبا سکے تو وہ اس قابل نہیں تھا کہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکے یہ عرب معاشرہ ہے جس کو قرآن مجید فرقان حمید نے بھی بیان کیا ہے وہ عملن بیٹیوں کو زبا کیا کرتے اور بہنوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے جس دور میں بیٹی زبا کی جا رہی تھی جب بہن زندہ درگور کر دی جاتی میرے حضور اس دور میں کلمہ حق بلند کیا بیٹیوں کو زبا کرنے والوں سن لو فاطمہ تو بدعا تو منی میری فاطمہ تو میرے جگر کا بھی ٹکڑا ہے یہ کلمہ محبت بھی ہے یہ کلمہ جیہاد بھی ہے دیکھیں آج میں یا آپ اپنی بیٹی یا بہن کے لیے کوئی پیار بری بات کہیں تو یہ بہت بڑی بات نہیں ہے آج اس معاشرے میں بیٹی کی عزت ہے بہن کا وکار ہے یوں ہی تو نہیں بڑا باپ جکی ہوئی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے مزدوری کر رہا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو عزت کے ساتھ رخصت کرنا ہے جوانسل بھائی فیکٹری میں اوڑ ٹائم لگا رہے ہیں کہ ہم نے بہنوں کو عزت کے ساتھ بیانا ہے یار یہ باپ تو زبا کرتا تھا یہ بھائی تو زندہ درگور کر دیتا تھا مجھے بتائیے گا ان کے سینوں میں یوں کوٹ کوٹ کر پیار کس نے بر دیا جواب ایک ہی ملے گا یہ فیض ہے آمینہ کے لال کا یہ فیض ہے میلاد والے آقا کا آقا کریم علیہ السلام ایک دن گھر تشریف لائے تو ام المومنین حضرت سیدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارز کرتی ہیں کہ حضور آج بڑا عجیب واقعہ ہوا حضور میں آئیشہ آج کیا ہوا ارز کی کہ ایک حبشیہ نیاد عورت آئی اور اس نے دروازے پر آ کر صدا لگائے میں نے گھر میں تلاش کیا کہ کوئی چیز مل جائے تاکہ سائل نبی کی چوکھٹ سے خالی نہ جائے تلاش بسیار کے بعد مجھے صرف ایک خجور ملی اور میں اس کو وہی صدقہ کر دیا حضور اس نے اس خجور کے دو ٹکڑے کیے ایک دائیں جانب والی بیٹی کو کھلا دیا اور ایک بائیں جانب والی بیٹی کو کھلا دیا حضور جی ماں خود بھی بھوکی تھی اس کا اپنا پیٹ بھی کمر سے لگا ہوا تھا لیکن اس نے خود کچھ نہیں کھایا اور سب کچھ اپنی بیٹیوں کو ہی کھلا دیا یہ کہتے کہتے ام الممینین آپ دیدہ ہو گئیں آنکھوں میں آنسو آگئے تو حضور فمیہ سنو آئیشہ اگر کل قیامت کے دن ان بچیوں کی ماں کو جہنم میں جانے کا حکم ہو گیا تو یہی بیٹیاں درمیان میں آڑ بن کے کھڑی ہو جائے گی کہ مالک ہم تو اپنی ماں کو جہنم میں نہیں جانے دیں گی اللہ ان بچیوں کی سفارش قبول کر کے ان کی ماں کو جنت عطا کرے گا کہاں بیٹیاں بائی سے شرم و ننگوار سمجھی جاتی تھی کہاں بیٹیاں ہی دخول جنت کا سبب قرار پائیں خود فرمایا جس کو اللہ نے دو بیٹیاں یا دو بہنیں عطا کی پھر اس نے ان کی پریورش کی ان کی تربیت کی یہاں تک کہ ان کا نکاح کر دیا اور پھر پیچھے سے بھی اس نے خیر خبر رکھی تو میرے حضور فرماتے ہیں اتنا خوش قسمت شخص ہے کل قیامت کے دن میرے اتنے قریب ہوگا جتنی یہ دو انگلیاں آپس میں قریب ہیں یہ اعزاز یہ تکریم یہ عزت کس کو ملے گی جس نے بیٹیوں سے وفا کی ہوگی بہنیں کیا ہوتی ہیں یہ زمانے کو میرے حضور علیہ السلام نے آ کر بتلایا آپ جانتے ہیں آقا کریم علیہ السلام کی نہ کوئی سگی بہن تھی اور نہ کوئی سگا بھائی میرے حضور در یتیم ہے لیکن جب رزاد کا شرف پتا کرتے ہوئے میرے حضور حضرت حلیمہ سادیہ سلام اللہ علیہہ کے ہاں تشریف لے گئے آپ جانتے ہیں کہ ان کی ایک بیٹی تھی جن کا نام شیمہ یا شہمہ بتایا جاتا ہے وہ رشتے میں حضور علیہ السلام کی رضائی بہن لگتی تھی قبیلہ بنو ساد کے رواج کے مطابق شام کو جب مائے کھانا پکانے لگتی تو بہنیں اپنے بھائی گوت میں اٹھا کر باہر کھلے میدان میں لے آتی ہر بہن کی گوت میں اس کا بھائی ہوتا اور وہ اپنے بھائی کے حسن کے قصیدے پڑھ رہی ہوتے اگر کسی کے بھائی کا رنگ کالا ہوتا تو وہ کہتی رنگ کالا ہے تو کیا ہوا میرے بھائی کے نکوش دیکھو کتنے خوبصورت ہے اس کی اٹھے ہوئی ناک اس کی جیل جیسی خوبصورت آنکھیں تو دیکھو کتنی پیاری ہیں تو وہ نکوش کو میار حسن قرار دیتی اور اگر کسی کے بھائی کا رنگ گورا چٹا ہوتا تو وہ کہتی رنگ نہیں تو کچھ نہیں حسن تو ہوتے ہی سارا رنگت میں ہے میرے بھائی کا رنگ دیکھئے کتنا خوبصورت ہے تو یہ بحث مباحثہ چل رہا ہوتا اور کوئی بہن بھی ہار ماننے کو تیارت نہ ہوتی اتنے میں ایک سمت سے حضرت شیمہ اپنا ویر محمد اٹھا کے لے آتی اور کہتی ذرا میرے ویر کا مقابلہ بھی تو کرو نا تو وہ کہتی نئی نئی شیمہ تیرے ویر کا مقابلہ تو نہیں نا تیرا تو ساروں کا ہی سردار لگتا ہے کتب میں آتا ہے حضرت شیمہ کا سر فخر سے بلند ہو جاتا وہ حضور علیہ السلام کو سینے سے چمٹا لیتی اور دعا دیتی ربانا اب کیلانا محمدہ شاء اللہ میرے ویر محمد کو نظر نہ لگے آج میں دیکھ رہی ہوں بچوں کا سردار ہے کل اپنی آنکھوں سے دیکھو جوانوں کا بھی سردار بنے زندگی کے لیلوں نہار گزرتے گئے حضرت شیمہ کی شادی ہو گئے مدنی دور کی کہانی ہے اور اتفاق یہ ہوا کہ جس قبیلے میں حضرت شیمہ کی شادی ہوئی تھی حضور علیہ السلام کے صحابہ کی لڑائی اور جنگ اسی قبیلے کے ساتھ ہوئی ان کے کچھ بندے قتل کر دئیے اور کچھ کو قیدی بنا کر صحابہ اپنے ساتھ لے آئے عرب کے رواج کے مطابق قیدیوں کو چھڑانے کے لیے قوم کے سردار فدیہ اور فرنڈ اکٹھا کرنے نکلے ہر دروازے پر دستک دیتے اور فرنڈ مانگتے چلتے چلتے حضرت شیمہ کے دروازے پر بھی پہنچ گیا دستک دی تو پوچھا کہ کون کہا کہ قبیلے کے سردار ہیں فرنڈ اکٹھا کر رہے ہیں تم بھی اپنا حصہ ڈالو پوچھا یہ فرنڈ کس لیے اکٹھا ہو رہا یہ رقم کیوں جمع کی جا رہی ہے تو کہا کہ مدینے میں ایک شخص ہے ادعائے نبوت رکھتا ہے اس نے ہمارے لوگ پکڑ لیے ہیں اور ہم نے اپنے قیدی چھڑانے تو پوچھا کہ ان کا نام کیا ہے کسی کی زبان سے بے ساختہ نکلا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عرصے کے بعد حضور علیہ السلام کا نام سنا تھا آنکھوں میں آنسو آگئے کہا انہوں نے تمہارے بندے پکڑے ہیں کہا ہاں انہوں نے ہمارے لوگ پکڑے ہیں کہا پھر فرنڈ اکٹھا کرنا چھوڑو صرف مجھے ساتھ لے چلو کہا تم کیا کروگی کہا تمہارے قیدی چھڑا کے لاؤں کہا تم ان کو جانتی ہو کہا ہاں ہاں تمہیں نہیں پتا وہ میرے بچپن کے ویر اور بھائی لگتے ہیں میں تمہارے قیدی چھڑا کے لکھاؤں حضرت شیمہ قبیلے کے سرداروں کو ساتھ لیا اور حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری کی طرف سفر شروع کیا یہ وہ وقت تھا جب عدب کی آیات نازل ہو چکی تھی خبردار میرے رسول کی آواز سے آواز بھی انچی نہ کرنا ورنہ زندگی کی ساری کمائی غارت کر دوں صحابہ ننگی تلواروں سے در حبیب پہ پہرہ دے رہے حضرت شیمہ اس خیال سے کہ میں تو اپنے بھائی کو ملنے جا رہی ہوں جب آگے بھڑنا چاہا تو پہرے داروں نے تلواریں سونتے رکجہ دے ہاتی عورت جانتی نہیں آگے کوچا اے رسول ہے آگے تو بغیر اجازت کے جبریل نہیں جا سکتے تو کون روایت میں آتا ہے جب راستہ روک دیا گیا تلواریں سونتی گئیں تو حضرت شیمہ نے یوں ہاتھ سے تلوار کو جھٹک کے کہا خلو سبیلی والمو انا اخت نبیی کو کہا میری راہیں چھوڑ دو جانتے نہیں میں تمہارے نبی کی ہی باجی اور بہن لگتی ہے یہ آواز کانوں میں پڑی صحابہ کی آنکھوں پر پلکوں کی چلمنیں آگئیں نگاہیں نیچی کر دی تلواریں پیچھے ہٹا دی حضرت شیمہ پورے پروٹوکول سے حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری میں داخل ہوئیں میرے حضور جب دور سے بہن کو آتے دیکھا حضور اٹھ کر استقبال کیا مرحبہ خوشامدی پیش کرتے ہوئے فرمایا میری بہن آج کدھر کو آنا ہوا عرض کی حضور آپ کے بندوں نے ہمارے کچھ لوگ پکڑ لیے ہیں میں ان قیدیوں کو چھوڑانے کے لیے آئی ہوں سنو بھائیو اللہ کے رسول نے کیا ارشاد پرمایا حضور اٹھ میں میری بہن تو نے آنے کی زحمت کیوں گوارہ کی تو گھر بیٹھے بھی پیغام بھیج دیتی میں محمد تیرے کہنے پہ ہی ساروں کو چھوڑ دیتا زمانے کو عملن بتایا دروازے پر بہن کا آنا کتنا موتبر ہے پچاند جوڑے کچھ گوڑے بہت سارا ساز و سمان اور میرے حضور خود بہن کو چھوڑنے کے لیے دروازے تک تشریف لے آئے صحابہ نگاہ نیچی کیے حضور علیہ السلام کے عدب میں کھڑے تھے کہ حضور امیہ صحابہ میں جب بھی قیدی چھوڑتا ہوں پہلے تم سے مشاورت کرتا ہوں آج پہلا موقع ہے میں قیدی بھی چھوڑ رہا ہوں اور میں نے مشورہ بھی نہیں کیا ہے عرض کی اے بندہ نماز آپ مالکِ کل کائنات ہیں آپ جو چاہیں کریں ہم کون ہوتے ہیں بھلا درمیان میں مشورہ دینے والے لیکن حضور جی اتنا تو بتائیے آج کون سی خاص بات تھی کہ آپ نے مشورہ بھی ضروری نہیں سمجھا حضور پہلا صحابہ آج میرے دروازے پر میری بہن آگے تھی زمانے کو عملا بہن کا رشتہ میرے محبوب علیہ السلام کی دہلیس سے ملا ہے توجہ چاہوں گا جس دور میں بیٹی زبا کی جا رہی تھی جب بہن زندہ درگور کر دی جاتی جب ماں جیسا رشتہ بھی منڈیوں اور بازاروں میں بک جاتا تھا اس دور میں بیوی کی کیا حیثیت ہوگی جبکہ آج کے اس تہذیب یافتہ دور میں بھی کچھ لوگ بیوی کو پاؤں کا جوتہ خیال کرتے یہ زمانے جاہلیت کی بات ہے آقا کریم علیہ السلام نے ازواج متحرات کے ساتھ جو حسن سلوک کی داستانے رقم کی ہیں زمانہ ان کی مثال نہیں لا سکتا کسی کو میرے حضور ہمیرہ کہہ کے پکارتے ہیں کسی کے لئے بکری کا بچہ زبا کرتے ہیں اور گوشت کے مختلف ٹکڑے ان کی سہیلیوں کے ہاں بیجتے ہیں حضور کسرت کے ساتھ حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا کرتے حضرت سیدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرا جو ان سے رشتہ تھا ایک دن زبان سے بے ساختہ نکل گیا کہ حضور اللہ نے آپ کو بہتر ازواج عطا کر دی اور آپ ابھی تک اس بڑی عورت کو نہیں بھولے فرماتے پھر حضور کے چہرے پر جلال آ گیا اور حضور میں اے آئیشہ مجھے خدیجہ کے بارے تکلیف نہ دو جب پورے مکہ نے میرا انکار کیا تھا ایک خدیجہ تھی جس نے میرا اقرار کیا تھا کہاں میں انہیں کیسے بلا سکتا ہوں جب زمانہ میری مخالفت کر رہا تھا خدیجہ اس وقت بھی میرے سے محبت کی دعوے دار تھی فرماتی پھر میں نے ہمیشہ محبتوں کا اظہار کیا اور یہی حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جب ان کا وقت آخر قریب آیا تو حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیجا اور کہا بیٹا جاؤ جا کر حضور علیہ السلام سے چادر رحمت مانگ لو سیدہ حاضر خدمت ہوئی اور آ کر ارز کی کہ میری والدہ چادر مانگ رہی ہیں آقا کریم علیہ السلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ فرمائے بیٹا اپنی والدہ سے پوچھو یہ چادر کیا کرنی ہے یہ کہتے کہتے میرے حضور بھی ساتھ تشریف لے آئے اور حضور میں کہ خدیجہ آپ نے چادر کیا کرنی ہے ارز کی حضور مجھے جو بخار ہے لگتا یوں ہے کہ جان لیوہ ثابت ہوگا میری آرزو یہ ہے کہ مجھے کفن ملے تو آپ کی چادر رحمت میں ملے یہ حضور علیہ السلام کی سیرت کا کتنا بڑا حوالہ ہے کہ بیوی آرزو کر رہی ہیں اگر مجھے شہر کی چادر میں کفن مل جائے تو یہ رب کے حضور میری بخشش کی زمانت ہوگی حضور علیہ السلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ تاریخ ساتھ جملہ ارشاد پرمایا فرمایا خدیجہ آپ نے تو صرف چادر مانگی ہے لاؤ ارتی جلدی لآات ایتو کی اگر آپ مجھ محمد سے میری جلد بھی مانگ لیتی میں وہ بھی اتار کر پیش کر دیتا زمانے کو رشتوں کا تقدس میرے محبوب علیہ السلام کی دہلیز سے ملا ہے صاحبو یہ وہ محبتوں کا دین ہے یہ وہ علفتوں کا پیغام ہے یہ وہ جوڑنے والی تعلیمات ہیں جو لے کر میرے حضور اس کائنات میں جلوہ فراس ہوئے ہم نے ہم نے حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں کم کم روشن کیے چراغہ کیا راہوں میں پھول کلیاں پتیاں بھی بچھائیں ہم مٹھائیاں بھی بانٹتے رہے ہم دیگیں بھی پکا کر تقسیم کر رہے ہیں یہ سب کام باعثِ برکت ہیں میں ان کی نفی نہیں کرتا کوئی نادان ہوگا جو اس عنوان پر علج پڑے یا کوئی فتوہ امت پر لگا دے میں تو ایک سادہ سی بات کہتا ہوں اور اگر سمجھ آجائے تو یہ ایک بات بھی کافی ہوگی کیا خیال ہے اگر حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی بھی نہیں منانی تو پھر کائنات میں خوشی بچتی کون سی ہے خوشی ہوتی کیا ہے خوشی کہتے کسے ہیں اس کائنات کی سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ اللہ نے ہم جیسوں کو سون محمد عطا کر دیئے یہ کائناتِ عالم کی سب سے بڑی خوشی ہے اور اگر کسی بیچارے کو یہ بھی محسوس نہیں ہو رہی تو اس سے جگڑا بنتا ہی نہیں اس سے اختلاف کس بات کا تو یہ کم کمے یہ روشنیاں یہ چراغ یہ پھول یہ کلیاں یہ مٹھائیاں یہ سب باعی سے برکت لیکن یاد رکھئے گا یہ سب کچھ باعی سے برکت ہونے کے باوجود بھی یہ سب کچھ آغازے سفر ہے یہ منزل نہیں ہے منزل میرے حضور کی ذات ہے منزل میرے محبوب کا پیغام ہے منزل ان کی سیرت ہے منزل ان کے اخلاق ہے منزل ان کی ان کا اصوائے نور ہے تو بڑا نادان ہوگا نا کوئی جو صرف آغاز کی جھنڈیاں دیکھ کے علج گیا اور ساری زندگی فتوے لگانے میں گزر گئی کاش کہ وہ ایک قدم آگے بڑھ کے دیکھتا تو صحیح شاید کے دل کے کسی خانے سے یہ آواز بھی آتی کہ یار جس سفر کا آغاز اتنا خوبصورت ہے اس کی منزل کتنی پیاری ہوگی تو منزل تو ان کی سیرت ان کی اخلاق اور ان کے اصوائے حسنہ سے اچھا اگر وہ نادان ٹھہرا تو یار وہ بھی تو کوئی اکل مند نہیں ہوگا جو ساری رات جھنڈیاں ٹانگتا رہا چراغوں میں تیل ڈالتا رہا کمکمے روشن کرتا رہا لیکن جب صبح فجر کی نماز کی باری آئی تو وہ بھی لمبی تان کے سویا تھا اور وہ بھی مسجد آنے کے لیے ابھی تک آمادہ نہیں ہوا ہے ہمارا شاید مسئلہ یہ بن گیا کوئی جھنڈیوں میں نہ کھو جانے والے کا منزل کی طرف دھیان رہا یاد رکھئے گا منزل نہ الجنے سے ملتی ہے نہ کھو جانے سے ملتی ہے منزل تو دم دم یار کے ذکر سے ملتی ہے منزل تو ان کی سیرت ان کی اخلاق ان کے عصوہ نور ان کی سیرت تیبہ پر عمل کرنے سے ملے گی میں ساری بات کو دو جملوں میں کہوں تو میلاد والوں کی منزل کیا ہے میرے شیخِ طریقت اپنے میٹھے پیار بڑے لہجے میں کہا کرتے ہیں کہ بیٹا یہ نہ ہو کہ لوگ تم سے پوچھیں کہ تم کون ہوتے ہو اور تم پاسپورٹ سے مذہب والا خانہ نکال کے دکھاؤ یہ دیکھئے اسلام دکھا ہے ہم مسلمان ہوتے ہیں کہا نہیں بیٹا نہ کسی کو پوچھنا پڑے نہ کسی کو بتانا پڑے تم دور سے آ رہے ہو تمہاری وضا قطع شکل و صورت چال ڈھال انداز معاشرت طرز زندگی گفتار حیات ایسی ہو کہ تم دور سے آ رہے ہو اور لوگ مسکرا کے کہیں وہ دیکھئے میلاد والے آقا کا امتی آ رہا نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے مصطفیہ والوں کے انداز نرالے ہوں گے دیکھو ہمیں ہر بار نعرہ لگا کے کیوں بتانا پڑتا ہے کہ ہم حضور کی عاشق ہیں ہمیں صرف سال کے بعد جھنڈیاں لگا کے کیوں بتانا پڑا محلے والوں کو کہ ہم یہ عاشقوں کا گھر ہے مزہ تو یہ ہے نوجوان گلی سے آنکھیں جھکا کے گزر جائے اس کی جھکی ہوئی آنکھیں بتا رہی ہیں سونے محمد کا غلام جا رہا مزہ تو یہ ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ کاروبار کرے تو وہ مطمئن ہو جائے میرے ساتھ دھوکہ نہیں ہوگا میرے ساتھ فرارٹ نہیں ہوگا خیانت نہیں ہوگی تو کوئی پوچھے گا نا یار آج کل تو لوگ اپنوں پہ اعتبار نہیں کرتے آپ نے کسی پرائے پہ اعتبار کر دیا مزہ یہ ہے کوئی بطور حوالہ کہے یہ جھوٹ نہیں بولے گا یہ پرائے بھی نہیں ہے کیوں اس لیے یہ ہمارے گاؤں میں حضور کا میلاد کرواتا ہے اور آپ کو نہیں پتا میلاد والا کبھی جھوٹا ہوئی نہیں سکتا مزہ تو یہ ہے میرا کردار میرا اخلاق میرا رویہ میرا طرز زندگی میری انداز معاشرت جو ہے لوگوں کو دعوت دین پیش کرے میں زندگی اپنی مرضی کی گزارتا ہوں اور جھنڈا میں نے محبوب کے نام کا اتھایا ہوا ہے میں مرضی ساری اپنی کرتا ہوں شادی والے دن بھی اب ساری اپنی مرضی کرتا ہوں اور عید والے دن بھی میں اپنی مرضی کا مالک ہوتا ہوں مجھے پلڑ کے بھی کبھی خواب میں بھی خیال نہ آیا کہ میرا رسول بھی کوئی پیغام لے کر آیا مجھے یہ احساس ہی نہ ہوا کہ میرے پیغمبر نے بھی تیس پاروں پر مشتمل زندگی گزارنے کا طریقہ دیا ہے میں نے اس کو کھول کے بھی نہیں دیکھا کہ اس میں میرے رسول کا طریقہ کیا ہے لیکن میں نے بیچ یہاں بھی لگایا یہاں بھی لگایا ہاتھ میں جھنڈا بھی پکڑا ہوا ہے اور سب سے بڑا جھنڈا پورے گاؤں میں میں نے لگایا ہوا ہے لیکن میری زندگی ان کی زندگی سے ملتی جلتی نظر نہیں آتی تو پھر مجھے اور آپ کو سوچنا پڑے گا روک کر اپنا محاسبہ کرنا پڑے گا میں کسی بڑے انقلاب کا آپ سے ہاتھ نہیں اٹھواتا ویسے عمومی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ قوم ایک بڑے طویل عرصے سے کسی انقلاب کا انتظار کر رہی ہے اور ہم سمجھتے ہیں بس ایک ایسا لیڈر اٹھے گا جسے آج تک کسی نے دیکھا نہیں ہوگا اور وہ ایسے نکلے گا اور ہڑتالے ہوں گی جلوس نکلیں گے دکانے بند ہوں گی روڑ بلاک ہوں گے اور پھر صبح چھبیس کروڑ پاکستانی سچ بولتے ہوں گے ایسے نہیں ہوگا ایسا کوئی چھٹکلے والا فارمولا کسی کے پاس نہیں ہے اپنے بچوں کی کوئی زمانہ نہیں دی ایسا چھبیس کروڑ کے سچ کی کون زمانہ دے گا یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا یہ ہماری غلط فہم نہیں کوئی انقلاب نہیں آنا انقلاب آ چکا ہے اور میرے رسول چودہ سو سال قبل مدینہ اور مکہ میں انقلاب لا چکے ہیں اور اس انقلاب کا لفظ لفظ اس قرآن میں لکھا ہوا ہے جو ہمارے گھروں میں موجود ہے وہ نصاب ہے امت کا تیس پاروں پر مشتمل ہزاروں آیتیں اللہ کے پیغمبر نے بطور نصاب ہمیں دیئے ہیں تو وہ تو نصاب اوپر سے دیکھ کے پڑھنا نہیں ابھی آتا اس کا معنی مطلب مفہوم تو بھی پتہ ہی نہیں ہے اس انقلابی کتاب کے ساتھ تو صرف اتنا تعلق ہے کہ جب ہماری بیٹی کی رخصت ہی ہونے لگی تو ہم نے کہا ذرا رکھیے گا کہا کیا ہوا کہا ذرا وہ انقلاب والی کتاب نکال کے لانا میں نے بیٹی کو اس کے سائے کے نیچے رخصت کرنا یہ ہمارا تعلق ہے اس کے ساتھ وہ انقلاب کی کتاب کے ساتھ کیا تعلق ہے جب ہمارے بوڑے کی روح اٹک گئی تو ہم نے کہا کہ وہ انقلاب والی کتاب لو بچوں کو کو ذرا سورہ یاسین نکال کے پڑھو انقلاب کے ساتھ ہمارا کتنا تعلق ہے جناب ہمارا انقلاب کے ساتھ صرف اتنا تعلق ہے جب کوٹ کے چہری عدالت پریا تک بات پہنچ گئی تو ہم نے کہا لاؤ انقلاب والی کتاب میں سر پہ اٹھا کے قسم اٹھاتے ہیں انقلاب کی کتابیں چومنے یا قسم اٹھانے کے لیے نہیں ہوتی صاحب انقلاب کی کتابیں تو روحوں میں اتارنے کے لیے ہوتی جب تک وہ تو قرآن ہمارے گھروں میں جو موجود ہے وہ نہیں کھلے گا کوئی انقلاب گھر میں نہیں آئے گا پورے ملک میں تو بڑے دور کی بات ہے تو مجھے اور آپ کو اس کتاب سے صاحب قرآن سے جڑنا ہے اور اس کے مطابق اپنا زندگی کا وطیرہ اوڑنا پہننا چلنا پھرنا معاشرت معیشت کاروبار زندگی جب اس قرآن کے سانچائے نور میں ڈھلے گی تو پھر آپ کو زور لگانا نہیں پڑے گا پھر رب کہتا ہے تم ہی کامیاب ہو تم ہی بامراد ہو تمہارے ہی سروں پہ عزتوں کے تاج سجیں گے لیکن شرط ہماری ہے اگر تم محمد عربی کے سچے غلام ہو اگر تم ایمان والے ہو تم نے ایمان کو روح میں اتارا ہے تو پھر کامیابیاں تمہیں عطا کریں گے لیکن یہ ہوگا تب جب ہم اتباع رسول میں آئیں گے اور پیغام رسول کو اپنے سینے سے لگا کر اپنی روحوں میں اتاریں گے آئیے اپنے حصے کی شما روشن کیجئے ہمارے ہاں یہ بھی مسئلہ بن گیا کہ اگر دس ہزار کا مجمع ہو تو ہم مجمع سمجھتے ہیں یہ بندے تھوڑے نہیں ہیں مثال کے طور پر اگر یہ سو لوگ ہیں اور میں کہتا ہوں اگر یہ سو لوگ اس بات کی زمانت دے دیں ہم سو فیصد سچ کے ساتھ زندگی گزاریں جانتے ہیں کتنا بڑا انقلاب ہے یہ کل کا دن اگر ہم سچ کے ساتھ گزاریں اور اگر ایک دین میں اوستن دس بندوں سے ماری ملاقات ہوتی اور اتنے بندوں سے تو ایک دین میں ملاقات ہو جاتی جانتے ہیں کتنا بڑا انقلاب ہے اگر یہ سو لوگ سچ کی زمانت دیں اور ایک دین میں صرف ایک بندے سے دس بندے ملاقات کریں تو شام کو آپ کے اس دہات میں آپ کے اس قصبے میں ایک ہزار لوگ ایک ہزار گروں میں ایک ہزار خاندانوں میں بیٹھ کر شام کو دعوے سے کہہ سکتے ہیں آج ہم نے سچوں کو دیکھا بھی ہے سچوں سے سلام بھی لیا یار سو بندہ سچ بولے پورے گاؤں کو پورے علاقے کو سچ بولے اس کا مطلب ہم سب ایک جگہ پہ کھڑے ہیں آئیے حضور کی زندگی کا سچ لے کر اپنی زندگیوں میں روشنی اجالے اور چراغاں کیجئے اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ مجھے آپ کو توفیقات عمل نصیب فرمائے آپ احباب کڑکتی دوپہر میں قیمتی وقت نکال کر تشریف لائے اللہ تعالیٰ سب کو جزائے جزیل عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ موسیقی موسیقی